ہیلو ایبریون ویلکم ہے آپ کا ہماری چینل میں آج میں بنانے والی ہوں کروچٹ سے بالیا اگر آپ کو بھی کچھ جاننا ہے تو کومن کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھی ساتھ مجھے انسٹرگرام اور فیس بوک کو فالو کریں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس طرح کے ایک بالی لیں گے اس میں ایک دھاگے کو یہ میں نے دشم کا ترد لیا دشم کا دھاگا لیا ایک چینل میں نا لیں گے اس پورے روڑ میں ہوا ہے 48 ڈبل کرشیا نہیں سوری 48 سنگل کرشیاں بنانے پورے روڑ میں سنگل کرشیاں بنانے کے بعد آپ کو 48 سنگل کرشیاں بنانے کے بعد آپ کو آگے میں بتاتی ہوں یہ ہمارا 48 سنگل کرشیاں بن گیا ہے اب ہمیں یہاں پہ جو یہ دھاگا ہے اسے اکشتر دھاگے کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں سنگل کرشیاں بنانے کے بعد ایک چینل کرشیاں بنانے کے بعد ایک چینل کرشیاں بنانے کے بعد دھاگا لپٹنا ہے اور ایک چینل چھوڑ کے دوسرے چینل میں ہمیں ڈبل کرشیاں بنانے چینل کرشیاں بنانے کے بعد ایک چینل چھوڑ کے دوسرے چینل میں ہمیں ڈبل کرشیاں بنانے ٹھے ایک چینل ڈبل کرشیاں بنانے کے بعد ایک چین چھوڑ کے نیکس چین میں ہمیں ڈبل کرشہ بنانی ہے ایک چین اور ایک چین چھوڑ کے نیکس چین میں ہمیں دوسری چین میں ایک ڈبل کرشہ بنانی ہے یہ رون ہمیں اسی طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے ایک چین چھوڑ کے نیکس چین میں ہمیں ڈبل کرشہ بنانی ہے ہمارا سیکنڈ رون ہے اسی طرح سے کمپلیٹ ہوگا جالی جالی بنتا جائے گا یہ پورے رون کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو آگے بتاتی ہو یہ ہمارا سیکنڈ رون کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا سیکنڈ رون بنانا ہے اس کے لئے آپ ٹرن ہو جائے ٹرن ہونے کے بعد ایک چین بنائیں اس کے اندر دو تین چین بنائیں ایک دو تین چین بنانے کے بعد یہاں پہ اٹیچ کر دیں سنگل کروشہ سے پھر سے تین چین تین چین بنانے کے بعد نیچ چین میں ہمیں اٹیچ کر دینا سنگل کروشہ سے سنگل کروشہ سے اٹیچ کر دینا سنگل کروشہ سے سنگل کروشہ سے تین چین ایک دو تین چین اس گیپ میں ہمیں سنگل کروشہ سے سنگل کروشہ سے سنگل کروشہ سے سنگل کروشہ سے تین چین سنگل کروشہ سے اٹیچ کر دینا اسی طرح سے پورا رون جو ہے ہمیں کمپلیٹ کرنا ان تک کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو آگے بتاتی ہوں یہ تھرڈ رون میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے سنگل کروشہ سے سنگل کروشہ سے اٹیچ کر دینا ہے اسے جوڑ دینا ہے ہمیں اسے یہاں پر اس میں سنگل کروشہ سے جوڑ کے ایک چین بنانے کے بعد دھاگے کو کٹ کر لینا ہے اسے دیکھیں سنگل کی مدد سے اسے اچھے سے یہاں پر ٹاگ دیں تاکہ دھاگا نکلے نہیں رشتے دھاگ کو کٹ لے یہ ہماری بالی جو ہے بن کے تیار ہو گئی ہے اس بالی میں صرف آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جب پہلی بار بنائیں تو اس سیٹ سے اور دوسری بار بنائیں تو اس سیٹ سے دونوں الگ الگ کان کی والی پیٹرن اس سے سیدھا آئے گا نہیں تو ایک اُلٹی ایک سیدھی والی ہو جائے گی اس کا دھیان ضرور رکھیں آپ میرا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی